لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک حد تک یہ گھڑتا ہے اور پھر دوبارہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے مکہ میں مادوم ہونے کے بعد یعنی اس کے بالکل ظاہر ہو جانے کے بعد دوبارہ جب نمودار ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس خط نصف نہار کو کراس کیا ہے یہ دوال شریع کا آغاز ہو جاتا ہے اور جیسے ہمارے ملک ہیں یا اس طرح کی اور ممالک ہیں اس میں جب یہ مزید اس کا گھٹنے کا سلسلہ رک جائے اور دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ پھر اس کے اول زوال کی علامت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نے اس سے خط نصف نہار کو کراس کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب دن کا آدھا گزر جائے اور یہ شروع کریں گے آپ طلوع شم سے غروب آفتاب تک اور جو مطلب بڑی باریک بینی کے ساتھ جو اس کا وقت بیان کیا گیا ہے دن کے نصف کا وہ یہی ہے کہ خط نصف نہار کو سورج کراس کرے اس کو آپ کہتے ہیں سورج ڈھل گیا اب یہ ہم کیسے معلوم کریں کہ وہ ڈھلا ہے نہیں ڈھلا اس نے کراس کیا ہے نہیں کیا اس کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر عمودی شکل میں کوئی چیز ہم زمین میں نصف کریں گے اس کو شاخص کہا جاتا ہے تو اس کے ہم سایہ کو دیکھیں گے صبح صبح جو اس کا سایہ بنا ہوا ہوگا بہت چھوٹا سا مثلا چار فٹ کا یا پانچ فٹ کا اگر بندہ ہے بہت بڑا سا اس کا سایہ جو ہے وہ زمین پر نظر آ رہا ہوتا ہے جو وقت گزنے کے ساتھ ساتھ سورج کے رفتار کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتا جاتا ہے بکہ معظم ہے وہ سایہ بلکل معدوم ہو جاتا ہے معدوم ہونے کے بعد دوبارہ وہ نمودار ہوتا ہے یہ وہاں کے زوال کا وقت ہے اور پاکستان میں وہ گھڑتا جاتا ہے اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر مزید نہیں گھڑتا بلکہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب یہ بڑھنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پڑھ جا سکتی ہے اور سورج نے اس خط نصف انہار کو کراس کر لیا ہے یہ اس کا جو بڑی باریک بیزنی کے ساتھ جو وقت مقرر کیا گیا ہے روایات کے روشنی میں وہ زہر کا وقت ہے تو قبلہ اس کی اختتامیات بھی بتا دیجئے کہ کب تک ہم نماز زہر کو ادا کی نیت سے ادا پڑھ سکتے ہیں ادا کر سکتے ہیں نماز زہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زہر اور اثر دونوں کے جو اوقات ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک وقت ہے جو زہر کے ساتھ مخصوص ہے اس میں اثر نہیں پڑی جا سکتی اور ایک وقت ہے جو اثر کے ساتھ مخصوص ہے آپ کہہ سکتے ہیں تین وقت ہیں گویا ایک وقت ہے جو اثر کے ساتھ مخصوص ہے اس میں زہر نہیں پڑی جا سکتی اور ایک وقت ہے جو زہر اور اثر دونوں میں مشترک ہے زوال کے بعد سے لے کر یعنی اتنا وقت کے جس میں چار رکعت نماز پڑھی جا سکے یہ وقت مخصوص ہے زہر کے ساتھ اور ابھی جب غروب آفتاب میں اتنا وقت باقی رہ جائے جس میں چار رکعت نماز پڑھی جا سکے وہ وقت مخصوص ہے اثر کے ساتھ آخر کے مثلا چار رکعت کا وقت اور شروع کے چار رکعت کا وقت ان دونوں کے درمیان جتنا وقت ہوگا وہ مشترک وقت ہے زہر وقت دونوں پڑھی جا سکتی ہیں یعنی اس میں اگر غلطی سے زہر کی بجائے اثر کی اگر آپ نے پہلی پڑھ لی ہے تو ایسے وقت میں آپ نے اثر کی نماز پڑھی ہے جس میں اثر پڑھی جا سکتی تھی لہذا یہ آپ کی نماز صحیح کہلائی گی اور بشک آپ بعد میں زہر پڑھیں دوبارہ پھر اثر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ دونوں کے وقت مشترک ہونے کا فائد ہے وہ تو ظاہر ہے دونوں کا وقت ادا ہے اثر کی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے اس وقت کہ جب ابھی زوال ابھی بھی ہویا اور پہلی وہ چار رکعت اثر اس میں آپ اثر نہیں پڑھ سکتے اور اسی طرح سے آخر وقت میں اگر آپ کو یقین ہے کہ ابھی غروب میں صرف چار رکعت کا وقت باقی رہ گیا ہے اس میں آپ کسی بھی صورت میں زہر نہیں پڑھ سکتے بلکہ بہتر ہے کہ پہلے اثر پڑھ لیں چونکہ یہ ادا پڑھی جائے گی اس کے بعد زہر آپ قضا کھنیت سے پڑھیں گے اس کا مطلب دونوں نمازوں میں سے جو اثر ہے وہ آپ کو وقت ادا میں مل گئی اس کو ادا کی نیت سے پڑھیں گے اور زہر کا وقت جو گذر چکا ہے لہٰذا اس کو آپ قضا کی نیت سے پڑھیں گے تو یہ تو اثر کا وقت بھی آپ نے زمن میں بتا دیا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ نماز مغرب کے وقت کا ہمیں بتا دیجئے کہ کب سے لگر کب تک ہے نماز مغرب کا جو آغاز ہے وہ ہمارے اکثر فقہ کے مطابق یہ کہ غروب آفتاب کے بعد مشرق کی طرف ایک سرخی بن جاتی ہے عام طور پر دس سے بارہ منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے غروب آفتاب اور اس سرخی کے زوال میں شفق غالباً اسے کہا جاتا ہے شفق یا مشرق کی طرف جو سرخی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ موسم اگر صاف ہو تو دیکھیں تو بڑے آسانی سے وہ سرخی دکھائی دیتی ہے تو جیسے ہی وہ سرخی ختم ہو جائے اس کا مطبع ہے کہ مغرب کا وقت داخل ہو گیا یہ اس کا ہے البتہ یعنی اس کے آغاز سے لے کر اور تین رکعت نماز کا جو وقت ہے بالکل زہرین کی طرح یہ مخصوص ہے مغرب کے ساتھ اس وقت میں آپ عشاء کے نماز نہیں پڑ سکتے ہیں تانیستہ طور پڑیں گے تو بھی صحیح نہیں ہوگی قلطی سے پڑیں گے تو بھی یہ صحیح نہیں ہوگی اور تین رکعت نماز کے وقت سے لے کر آدھی رات میں جب چار رکعت نماز کا وقت باقی رہ جائے یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ ان دونوں کا مشترک وقت ہے اور آدھی رات میں جب چار رکعت نماز کا وقت باقی رہ جائے یہ چار رکعت نماز کا وقت ایشان کے ساتھ مخصوص ہے یعنی اختیاری حالت میں بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی مجبوری کے اگر انسان نماز اس وقت تک نہیں پڑتا تو پھر آدھی رات کے بعد جو نماز پڑے گا وہ بلکبات فقہان لکھا ہے اس کے لئے پھر وہ ادا کی نیت بھی نہ کرے اور قضا کی نیت بھی نہ کرے معافی ذمہ کی نیت سے پڑے اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آدھی رات تک وہ نہیں پڑ سکا مثلا آنکھ نہیں کھلی شام کو یہ دفتر سے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ تھکھار کے آگئے اور سو گئے آنکھ نہیں کھلی اور آدھی رات گذر گئی اور نماز مغرب نہیں پڑ سکا یا مثلا کوئی خاتون ہے اپنی اسی جو شہری مجبوریاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے آدھی رات تک مثلا وہ پاک نہیں ہو سکی آدھی رات کے بعد تو یہ جو مجبور لوگ ہیں ان کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ نماز صبح تک اس کو پڑ سکتے ہیں ادا کی نیت سے پڑیں گے ادا کی نیت سے پڑیں گے جو بغیر کسی مجبوری کے اگر انسان تاخیر کرتا ہے تو پھر وہ آدھی رات کے بعد ادا کی نیت بھی نہیں کرے گا سکتے ہیں